دوستو کسی بھی دومین سے کسی بھی ویکٹی کے لیے پہلا پیچ ایک ہمیشہ یادگار رہے گا کسی بھی کھلاڑی کے لیے ان کی پہلی سیلری ان کی لوگ پریتہ کے بعد میں کافی انتر ہوتا ہے کھلاڑیوں کی بات کریں تو انہیں ایک ایسا پلیٹ فارم مل چکا ہے جس پر ساندار پردسن کر کے دنیا بھر میں نام کما سکتے ہیں اور آرثیت معاملوں کے لحاظ سے بھی آئی پیل سے کھلاڑیوں کو سب سے ادھک کمائی ہوتی ہے لیکن آج کس ویڈیو میں ہم بھارت کے پانچ لوگ پریے کھلاڑیوں کی پہلی آئی پیل سیلری کے بارے میں بات کریں گے تو چھلیے جانتے ہیں ویرات کوہلی بارہ لاکھ سال دو جار آٹھ کوہلی ورطمان سمیمے آئی پیل میں سب سے ادھک سیلری پانے والے کرکیٹر ہیں لیکن دو جار آٹھ میں ان کا ویتن موجودہ ویتن سے لگ بگ سو گناہ کم تھا بھارت کو ایک انڈر نائنٹین ویسو کپ کی جیت کے لیے بطور انکیپ کھلاڑی آئی پیل کانٹریکٹ دیا گیا تھا تدکالین ڈلی ڈیڈے ویلز کو ایک کھلاڑی چننے کا پہلا موقع ملا اور انہوں نے پردیپ سانگوان کو سائن کر کے اپنے وکلپ کا استعمال کیا اس کے بعد کوہلی رویل چیلنجز بینگلور میں چلے گئے اور جیسا کی سب ہی جانتے ہیں باقی سب اتحا سے پھرال ویرات کوہلی ایک ماتر ایسے کھلاڑی ہیں جنہوں نے ایک فرنچائجی کے لیے سب سے ادھک سمیے تک کھیلا ہے روہیت سرما تین کروڑ دوہجار آٹھ روہیت سرما نے اس سمیے تک اپنے لیے ایک نام بنا لیا تھا ممبئی کے کھلاڑی نے تب تک ایک ٹی ٹونٹی ویسو کپ جیت لیا تھا اور دیرے دیرے اچھے پردیسنوں سے ٹیم انڈیا میں اپنی جگہ استعبت کر رہے تھے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ دو جار سات میں ساندار پردیسن کے بعد انہیں بھارت کا بھویس سے مانا جا رہا تھا اور نیلامی میں ڈیکن چارجس نے ان پر داؤں کھیلا دیکن نے انہیں آئی پیل دو جار آٹھ کی نیلامی میں تین کروڑ روپے میں سائن کیا تھا جسپرید بھومرہ دس لاکھ سال دو جار تیرہ بھارتی کرکیٹ ٹیم کی گیندباجی یونیٹ کے کپتان جسپرید بھومرہ کی رہ آسان نہیں رہی اپنے پیتا کو جلدی کھو دینے کے بعد اس اسپیڈشٹر کو ان کی ماں دوارہ سملتھت کیا گیا تھا کیونکہ انہوں نے گھریلو کرکیٹ میں ویسالے کائے قدم اٹھائے تھے مومبئی انڈینز کی نجر ہمیشہ دیش کی یوہ پرتیبہ پر رہی اور بھومرہ ان کی خوج میں سے ایک تھا انہوں نے تب دس لاکھ روپے کی ایک چھوٹی سی راسی میں انہیں سائن کیا تھا کئی لوگوں کو لگا کی بھومرہ کو سائن کرنے کا ان کا پرمک مقصد اے پرمپراغت گیندباجی ایکسن تھا بھومرہ نے اپنے ٹھوس گیندباجی کوسل سے کئی لوگوں کو آشریے چکیت کیا کچھ ہی سمیے میں اپنے پردسن سے وہ ٹیم کے پرمک کھلاڑی بن گئے اور آج دنیا کے سرف سریشٹ پیسرو میں سے ایک ہیں ہاردک پانڈیا دس لاکھ دو جار پندرہ ہاردک پانڈیا بھی گجرات کیچمنٹ ایریا سے تعلق رکھتے تھے حالانکہ انہوں نے بڑھوڈا کرکیٹ ٹیم کا پرتیدیت تو کیا ایک تیج گیندباج آلانڈر بھاہتی کرکیٹ میں دولہ پہچان لگتا ہے اور ممبئی نے اس کھلاڑی کو تیار کرنے کے لیے دس لاکھ خرچ کیے جو کئی ورسوں کے لیے اس اسطحان کو بھر دے گا آلانڈر اکسمتہ کے لیے چرچہ میں رہنے والے پانڈیا کی پرمک کابلیت ہیٹنگ تھی لیکن انہوں نے کچھ بڑھیا گیندباجی پلدسن کے ساتھ اس کا سملتن بھی کیا اس کے بعد ہاردک نے سیجن کے بعد اپنے سو سیجن کو دھوہر آیا اور جلدی انہوں نے خود کو بہردی ٹیم میں نمبر چھے یا سات پر بلے باجی کرتے دیکھا کئی ایل راہل تیرہ لاکھ سال دو جال تیرہ آئی پیل سے پہلے کئی ایل راہل کو سیمی طوروں کے کرکیٹ کے روپ میں کبھی نہیں دیکھا گیا تھا ساندار تکنیک والے کھلاڑی کئی ایل کے بھویسے میں ٹیشٹ کرکیٹر کی چھوی بنا رہے ہیں پھر بھی آر سی بی نے اس میں سبھی پراروپ اکسمتہ دیکھی اور تیرہ لاکھ روپے میں سائن کر لیا حالانکہ کئی ایل کے پاس ایک چنوٹی پونٹ سروعات تھی انہوں نے دو جار سولہ میں ایک آکرسک پردیسن کیا اس سیجن کے بعد بینگلور کے لڑکے نے سفید گیند کے پراروپ میں اپنی سروعات کی اور ورطمان میں بھارت کے سرسرشٹ بلے باجیوں میں سے ایک ہیں